بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ محرم الحرام کی روزیں سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی محرم کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوسری روایت ہے سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی محرم کی یہ تین روزے رکھے جمعہ رات جمعہ اور ہفتے میں تو اس کے لیے نو سو سال کی عبادت لکھی جاتی ہے ایک اور روایت ہے کہ حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم کی روزے رکھے تو ایک دن کے روزے کا ثواب تیس دنوں کے روزوں کے برابر ہے سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی محرم کے پہلے دس دن آشورہ تک روزے رکھے تو وہ فردوس عالی کا وارث و مالک ہوگا آئیے ہم بھی ان ایام فاضلہ اور مبارک دنوں میں بھرپور فائدہ اٹھائیں ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی